اسلام علیکم امید ہے کہ آپ خیلیت سے ہوں گے اس وقت میں بلوچستان اسمبلی کے باہر موجود ہوں اس اسمبلی میں پہنچنے کے لیے اکثر بلکہ تمام امیدوار جو ہے بڑے بیچین ہیں سب کی کوشش ہے کسی نہ کسی طریقے سے اس اسمبلی تک آ جائے آج میرے وی لوگ کا موضوع ہے پاکستان تیریک انصاف اور اس کے علاوہ پی بی بتیس چاغی دالبندین اب آپ سوچیں گے کہ آپ نے صرف ایک حلقہ اٹھایا لیکن میں کوشش کروں گا کہ روزانہ کی بنیاد پر ایک جو صوبائی حلقہ ہے اس حوالے سے اور قومی اسمبلی کا ایک حلقہ اس حوالے سے میں ایک وی لوگ کروں جو میرے پاس انفرمیشن ہے وہ آپ سب سے میں شیئر کر سکوں اب سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان تیریک انصاف بلوچستان میں کوئی سرپرائز دے سکتی ہے قومی اسمبلی کی سیچیں اور صوبائی اسمبلی کی جتنی بھی نشستیں ہیں اکثر پر یعنی قومی اسمبلی کی سولہ جو جرنل نشستیں ہیں اس پر پاکستان تیریک انصاف نے اپنے امیدوار کھڑے کیے ہیں اس کے ساتھ ایک وی لوگستان اسمبلی کی جرنل نشستیں ہیں کل ملا کے یہ پینسٹ بنتے ہیں ان میں اکثر یعنی نائنٹی فیصد جو سیٹے ہیں اس پر تیریک انصاف کے جو امیدوار ہیں وہ الیکشن لڑ رہے ہیں اب آپ کے ذہن میں اس میں کوئی شک نہیں ہے تیریک انصاف کا ووٹ بینک زیادہ ہے سابق کوئی جرازم پاکستان تیریک انصاف کے سربراہ عمران خان جو ہے وہ پاپولر ہے اس وقت پر پاکستان میں سب سے جو پاپولر لیڈر ہے وہ عمران خان ہے جیل میں ہے کہانی میں نہیں جاؤں گا آپ سب کو پتا ہے وہ جیل کے سلاحوں کے پیچھے ہیں اب بلوچستان میں سوال یہ ہے کونسی پارٹی آئے گی ہم آپ کو مسلسل اگاہ کرتے چلے آ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نون لیگ جمعہ علماء اسلام بلوچستان اسل پارٹی پرشتنخواہ ملی آوامی پارٹی نیشنل پارٹی پرشتنخواہ نیشنل آوامی پارٹی بین پی آوامی تمام سیاسی جماعتیں کسی کا نام بول گیا ہے اس کے لیے معذورت یہ ساری جماعتیں جو ہے میدان میں ہیں ہم وقتاں فوقتاں آپ کو بتاتے چلے آ رہے ہیں اب آپ کے ذہن میں سوال یہ ہوگا کہ کیا پاکستان تیری کے انصاف ان کے نمائندے اس اسمبلی تک پہنچ سکتے ہیں قومی اسمبلی تک جا سکتے ہیں ظاہرے ووٹ بینک تو زیادہ ہے لیکن اس وقت میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتا سکتا ہوں آنے والی جو یہ اسمبلی ہے بلوچستان اسمبلی یہاں پر پاکستان تیری کے انصاف کی نمائندگی ہوگی کبھی امکان یہی ہے کم ہوں گے زیادہ ہوں گے یہ کہنا کب لاز وقت ہے اور یہ جو ان کے امیدوار ہے وہ کوئی جل مکسی یا لس بیلہ سے نہیں آئیں گے امکان کوئیٹ شہر سے ہے امکان جو ہے ایک دو سیٹو پر بلوچستان کے جو پشتون ڈومینیٹڈ ایریاز ہے وہاں سے ہے اب بات یہ ہے کہ پاکستان تیری کے انصاف کے ساتھ اس وقت بلوچستان میں جو مشکل صورتحال ہم نے جو ایسس کیا وہ یہ ہے ووٹ بینک زیادہ ہے سپورٹ زیادہ ہے مینیج نہیں ہے ایک لائن میں نہیں ہے کئی سبائی اسمبلی کے حلقے ہیں جہاں پر تیری کی انصاف کے بڑی تعداد میں جو ہے بڑی تعداد کیا دو تین جو پاکستان تیری کے انصاف کے امیدوار ہیں وہ کڑے ہیں ایک دوسرے کی بات ہی نہیں مان رہے زائر خان صاحب جیل میں ہے یہاں کا جو کرتا درتا سابق ڈیپٹی سپیکر قومی اسمبلی کاسم سوری جو ہے وہ رپوش ہے وہ الیکشن نہیں لڑ سکے وہ عدالت نہیں آئے یہاں پر قومی اسمبلی کے جو تین حلقے ہیں ایک پر سیف اللہ کاکر یہ بھی بڑے گراس روٹس سے آئے ہوئے پی ٹی آئی کے ورکر ہے وہ کانٹسٹ کر رہے ہیں دوسرا جو این اے دو سو تری سٹھ ہے سالار خان کاکر وہ الیکشن کانٹسٹ کر رہے ہیں مقابلہ بڑا سخت ہے ان کی مقابلے میں پرسنخواہ ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خانہ چکزئی ہے اور اس کو سپورٹ کیا ہے جمعہ علماء اسلام نے مفتی روزی خان جو ہے وہ ویڈراؤ ہوئے ہیں اس کے ساتھ ہی نعبزادہ حجیل لشکری ریسانی جو گرینڈ آلائنس انہوں نے ایک آلائنس بنایا ہے اس کے سربراہ ہے وہ بھی کانٹسٹ کر رہے ہیں تمام سیاسی جماعتیں ہیں میں کسی کا نام بول گئے اس کے لئے معذورت پھر تیسرا جو قومی اسمبلی کا حلقہ ہے وہاں پر بھی انہیں دو سو چونسٹ وہاں پر بھی زین اللہ بدین خلجی جو ہے وہ پاکستان تیری کے انصاف کے امیدوار ہے یہ تو کوئی ٹھیکی بات ہے لیکن اکثر جو حلقے ہیں وہاں پر انہوں نے امیدوار کھڑے کیے ہیں مسئلہ میرے خیال میں یہ ہے کہ ایک نشست پر دو دو تین تین پاکستان تیری کے انصاف کے جو امیدوار ہے وہ صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی میں سامنے آئے ہیں نمائندگی ضرور ہوگی لیکن جس حساب سے پاپلریٹی ہے یا سپورٹ ہے میں نہیں سمجھتا کہ اس حساب سے پاکستان تیری کے انصاف جو ہے وہ سیٹھے جیت سکتی ہے یہ میرے ذاتی انیلائیسز ہے اچھا اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں پی بی بتیس دالبندین چاگی آج ہمارے موضوع اس پہ کانچسٹ کرے چیرمین سینٹ جناب صادق سنجرانی صاحب ان کا مقابلہ ہے الفتح پینل محمد حسنی برادران سردار فتح محمد محمد حسنی میرہ عرفجان محمد حسنی مجیبرامان محمد حسنی یہ سارے ایک دوسری کو سپورٹ کر رہے ہیں یہ وہاں پر ان کے خلاف کانچسٹ کر رہے ہیں اس کے ساتھ امان اللہ نوتیزہی ان کا تعلق جمعہ علماء اسلام سے ہے وہ بھی اسی پر کانچسٹ کر رہے ہیں بی این پی منگل ہے نیشنل پارٹی ہے دیگر سیاسی جماعتیں ہیں وہ وہاں پر کانچسٹ کر رہے ہیں اب بات یہ ہے کہ جو سنجرانی صاحب ہے وہ باپارٹی سے ان کا تعلق ہے ان کی نظریں ایم پی اے کی سیچ بھی نہیں ظاہرہ چیرمین سینٹ بہت بڑا عوضہ ہے اس سے آکے ایم پی اے کا حلف تو لیں گے لیکن ان کی نظریں جو ہے وہ وزارتِ اللہ پر ہے بہت ٹف ٹائم سنجرانی نے بہت کم وقت میں محمد حسنی برادران جنرل ڈیٹائٹ قادر بلوج صاحب امان اللہ نوٹیزائی یا جو پرانے جو وہاں سے الیکٹیبلز آ رہے تھے سنجرانی صاحب نے بہت زیادہ ان کو اپسٹ کیا ہے اور اس کا آپ اگر یہ جو لوکل باوڈیز الیکشنز ہوئے اس میں بھی سنجرانی صاحب نے بڑا اپسٹ دیا تو پی بی بتیس اس کی اپنی اہمیت ہے اپنے پولیٹیکل ڈائنامک سے چھاگی کے تو اس پہ بھی ہماری نظر ہے اس حوالے سے بھی اور بلوجستان